اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پہ ویلکم ہشامدی تو جی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ تھنڈی صبحوں کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج بھی بہت زیادہ سردی ہے آج بھی بہت زیادہ سردی ہے بہت سردی ہے آج بھی نا تو ابھی اپنی ڈیوٹی پہ ہوں اور آج کا بلاغ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ کو اپنا یہ والا روٹ بھی دکھاؤں گی اور پلس آج میرے بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ ٹرائول کریں گے تو ابھی چلتے ہیں اور انہیں میں نے ایک سٹاپ سے پک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنا روٹ دکھاتی ہوں تو جی ابھی میں یہ سٹاپ پہ میرا انتظار کر رہے تھے تو ابھی میں جب باہر ہی تھی نا تو لمائزہ اگدم سے بھاگی ہے نا میری طرف کہ نانو آگی ہے بس لے کے نا تو میں اندر سے اشارے کہہ رہی ہوں کہ سٹاپ سٹاپ تو بس ایکسائٹمنٹ میں جلدی جلدی وہ تھا کہ میں بس میں بس بیٹھوں نا آکے تو آج چونکہ چھٹی ہے تو اس وجہ سے نا بس میں اتنا رش نہیں ہے اس ٹائم پہ حاصلورت پہ نا رش نہیں ہوتا تو پھر بچوں نے خوب انجوائی کیا پھر مجھے بھی نہیں دار نہیں تھا نا یعنی کہ بچے آرام سے پھر بیٹھے رہے ہیں آئی در نا میری دو بیٹی آئی ہوئی تھی ایک ان کی ماما تھی اور ایک میری چھوٹی بیٹی نا کیونکہ اکیلے اکیلا بندہ ان دونوں کو نہیں سنبھال سکتا اور وہ بھی بس کے اندر نا تو اس لیے پھر بڑے آرام سے یہ میرے پاس بیٹھے رہے ہیں اور باہر بھی انجوائی کرتے رہے ہیں اور میرے سے باتیں بھی کرتے رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا رور ہے میرا نا آپ دیکھیں رہے ہیں کہ سائیڈوں پہ کتنا زیادہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ دراصل نا ایک یعنی کہ ٹرین سسٹم لائک میٹرو جیسے ہوتی ہے اس طرح کے چھوٹی سی ٹرین اس کی لائنیں بچھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ کھدائی بغیرہ ایسے کی ہوئی ہے یعنی سڑکیں جو پوری سڑک ہے اس کو ایک سائٹ سے اوپن کیا ہوئے ہیں ہم لوگوں کے گزرنے کے لئے اور جیدر کام شروع کرتے ہیں اس جگہ کو بند کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا دوسرا راستہ جو ہے وہ پھر ہمیں دے دیتے ہیں جیدر سے ٹرافک گزرتی ہے تو سم ٹائم ادھر بہت زیادہ یعنی کہ نارمل یعنی کہ نارملی اتنا رش نہیں ہوتا لیکن صبح کے ٹائم حاصل اور پہ بہت زیادہ ادھر رش ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے بس کو چلانا ادھر تو بس روزانہ ہی سرپرائز ہو جاتے ہیں ہم لوگ کبھی کوئی راستہ ہمیں مل جاتا ہے اور کبھی کوئی راستہ انہوں نے بند کیا ہوتا ہے تو بس ایسے ہی پھر یہ چلتا رہتا ہے سارا دن تو میری بیٹیاں آج پہلی دفعہ اس روٹ پہ آئی ہیں تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ماما آپ کیسے ادھر اتنی مشکل جگہ کے اوپر بس چلا لیتی ہو تو بس الحمدللہ بس عادت ہو گئی ہوئی ہے اب ادھر یعنی کہ بس روزانہ چلاتے ہیں تو پھر عادت ہو جاتی ہے لیکن ہر وقت ہوتا رہتا ہے کہ اب کیا چینجنگ ہوگی اب کون سا راستہ بلے گا تو اچانک یعنی کہ راستہ وہ چینج کر دیتے ہیں سم ٹائم ہمیں وہ نوٹس دے دیتے ہیں میسیج کا آ جاتا ہے کہ یہ والا روٹ آپ کا ایسے ہو گیا یا یہ سٹاپ آپ کا چینج ہو گیا تو پھر پتہ جلتا ہے لیکن زیادہ تر اچانک ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سڑک بند ہو گیا اب دوسری سائٹ کی طرف سے انہوں نے اوپن کر دی ہے تو بس ایسے ہی آج آج کا دن بھی گزر رہا ہے ویکنڈ میں ادھر کام نہیں ہوتا تو ویکنڈ میں تھوڑا پھر بندہ ایزیلی گزر جاتا ہے لیکن سم ٹائم یعنی کہ بڑے بڑے یعنی کہ ٹرک وغیرہ یعنی کہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی بڑی بڑی کرینز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں پھر کبھی کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ان کو جو ہے ہم اوورٹیک کر لیتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے کرتے ہیں کیونکہ جگہ بہت تھوڑی ہوتی ہے تو بس ایسے ہی گھومتے گھوماتے حالانکہ یہ جو سٹیشن ہے نا بہت یعنی کہ آدھے گھنٹے کا اس کا راستہ نا ٹوٹل لیکن یہ کام کی وجہ سے سڑک پہ کام کی وجہ سے یہ گھنٹے کا یعنی کہ اس کا بن گیا ایک تو سپیر ہم لوگ کو کم چلانی ہوتی ہے اور پلس یہ دوسرے تیسرے راستوں میں سے گھما گھوم ہو کے نا بس کو تو پھر ہم سٹیشن پہ لے آتے ہیں تو جی بس اب ہم سٹیشن پہ انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بھی بہت تھوڑی جگہ انہوں نے دی ہوئی ہے ہمارے گزرنے کے لیے نا تو بس شکر اللہ کا گزر جاتے ہیں تو اب بچے ہوش ہو گئے ہیں کہ ہم سٹیشن پہ پہنچ کے ہیں تو انہیں اب میں ادھر اس ٹاپ پہ سٹیشن پہ اتاروں گی اور یہ جائیں گے یہاں پہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے تو یہ وہاں پہ جا کے تھوڑی بہت شاپنگ کریں گے اور پھر تقریباً دو ڈیڑھ گھنٹے بعد انہیں میں نے بولا ٹائم ان کو میں نے بتا دیا کہ آپ اس ٹائم پہ آ کے نا تو سٹاپ پہ کھڑے ہو جانا تو پھر میں آپ کو دوبارہ سے پک کر لوں گی تو جی بس اب ان کو اتاروں گی ادھر اور میرے پاس تقریباً چار پانچ منٹ ہیں ابھی نا تو پھر میں اپنی بس کو ادھر پارکنگ میں لے جاؤں گی اور یہ جو ہے نا یہ اپنا ادھر چلے جائیں گے شاپنگ مال میں اس وقت ڈرائیو کر رہی تھی تو آپ مل رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں پوچھ رہے ہیں نانو یہ کون کون سے بٹن ہے دروازہ کیسے اوپن ہوتا ہے تو پھر میں نے پرومیس کی ہے کہ جب چھٹی ہو جائے گی گراج میں بس لے کے جاؤں گی تو پھر آپ لوگوں کو بس کو ٹرائی کرواؤں گی تو بس اب ان کو میں خدا حافظ کر رہی ہوں اور یہ اب جائیں گے شاپنگ مال میں اور میں اپنے سٹاپ کے اوپر چلی جاؤں گی یہ دیکھیں نمائزہ کبھی بھی دل نہیں چاہ رہا تو جی میں اب جا رہی ہوں اپنے سٹاپ کے اوپر کیونکہ ٹائم ہو گیا میرا اب نکلنے کا ادھر سے اور یہ اب جو ہے نا یہ جائیں گے شاپنگ مال اور جی اب میں اپنا ٹور پورا حتم کر کے واپس آگئی ہوں اور یہ بھی شاپنگ کر کے واپس آگئے ہیں اور اب میں جب سٹاپ پہ آئی ہوں تو بھاگ کے پھر سے یہ آگیا نا میرے پاس دونوں اور ان کو ہوتا ہے کہ ہم جدر میری ڈرائیونگ سیٹ ہے ہم بھی نانو کے ساتھ ادھر ہی بیٹھے دونوں زیدکار رہے تھے کہ نانو ادھر بیٹھنا پھر میں نے کہا نہیں آپ لوگ ادھر بیٹھو نہیں تو پولیس پکڑ لے گی آپ کو تو پھر چلے گی ہیں پیچھے بیٹھ گیا جا کے نا تو اس وقت تھوڑے پیسنجر تھے تو جی اب ہم جو ہے نا کام حتم کر کے تو میں اپنے گراج آگئی ہوں اور ان سے میں نے پرامیس کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بس کے بٹن کدھر ہے دروازہ کیسے اوپن ہوتا ہے تو اب وہ بیٹھ کے میری ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو پھر وہ چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو بتا رہی ہوں کہ ایسے دروازہ اوپن ہوتا ہے نا تو کہہ رہی تھی کہ نانو بس میں کیسے چلا ہوں تو میں نے کہا وہ نہیں آپ چلا سکتی ابھی نا اور جی اب انہیں باہر کھڑا کی ہے بس کے اور میں اپنی گاڑی لینے جا رہی ہوں اور پھر ان کو گھر لے کے جائیں گے اور ابھی میں نے اوپر جانا ہے وہاں پہ بھی ان کو دکھاتی ہوں اپنا لیویگ نوم کیسے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں ہم اوپر جا کے تو جی اب گھرہ آگئے ہیں سارا کام ہتم ہو گئے اور گھرہ آئے ہیں تو میری بیٹی نے ماشاءاللہ پالک گوشت اور چاول بنایا ہوئے تھے بہت ہی مزے دار قسم کے اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو پھر وہ اب میں کھانے لگی ہوں کھانا کھانے لگی ہوں اور ابھی اپنے ہسپنٹ کے لیے میں نے ڈال لیا اور ان کو بھی دوں گی اور خود بھی میں نے پھر اپنے لیے ڈال لیا تو جی کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے آج وہ کافی دنوں سے نا امرود آئے ہوئے تھے گھر میں تو وہ پھر یاد ہی نہیں رہتے تھے مجھے تو ابھی میرا کھانا کھانے کے بعد دل چاہ رہا تھا کہ امرود کھاؤں تو وہ پھر میری بیٹی جو ہے نا وہ امرود لے کے آئی ہے تو اب وہ ہم کھائیں گے بہت ہی مزے کے اور بہت ہی میٹھے امرود تھے نا اور پاکستانی دفعہ اتنے میں نے کھائے ہیں نا کہ بس جدھر بھی جاتی تھے نا ان کو پتا تھا اس کو اچھے لگتے ہیں تو وہ پھر دیتے تھے کھانے کے لیے نا گھر میں بھی خار وقت امرود ختم ہی نہیں ہوتے تھے نا اتنے مزے کے وہاں پہ جو امرود تھے نا ان کے بیج اتنے سکت نہیں ہوتے نا یہ میٹھے تو ہیں لیکن ان کے اندر جو بیج ہے نا وہ تھوڑے سے سکتے تو پھر بھی لیکن بہت مزا آیا اس نمک کے ساتھ ان کو کھانے کا نا تو بس جی آج کے لیے اتنا ہی اور امید کروں گی کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہو ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ